سدن کے اندر کوئی بھی بزنس نہیں ہو پایا اس کا سب سے ایک بڑا قارن ہے اور آپ بار بار پوچھتے تھے کہ قارن بتائیے سب میں قارن بتانا چاہتا ہوں اور یہ قارن دکھدائے ہیں نہ صرف کانگریس پارٹی کے لیے بلکہ پورا وپکش کوئی بھی پارٹی لیجے وہ ٹی ایم سی ہو بی ایس پی ہو سماجوادی ہو آر جی ڈی ہو جی ڈی ہو ڈی ایم کے ہو یا ای یا ای ڈی ایم کے ہو جس طرح کا باتاورن ہم دیکھ رہے ہیں ہمیں لگتا ہے کہ دیش میں دو قانون چل رہے ہیں ہم نے ابھی ہفتہ بھر پہلے بھارت کے سویدھان پہ چرچہ کی اور اپنے آپ کو سمرد پت ایک بار پھر کیا کہ بھارت کے سویدھان کے انسار یہ دیش چلے گا یہاں لوگ تنتر ہوگا سماجواد ہوگا درم نرپیشتہ کے راستے پہ ہم چلیں گے لیکن ابھی بھی مجھے بدلاو نظر نہیں آرہا ہے جب میں کہتا ہوں کہ دو قسم کے قانون بنتے ہیں تو اس سے میرا کہنے کا مطلب ہے کہ اسی صدن میں پورے صدر پورے سطر میں کوئی چرچہ نہیں ہوئی کوئی بل پاس نہیں ہوا تین راجیوں کے بارے میں اور ایک اندری منتری کے بارے میں چرچہ ہوئی راجستان کے بارے میں چرچہ ہوئی مدیہ بردیش کے بارے میں چرچہ ہوئی چھتیس گھڑ کے لے کر چرچہ ہوئی ایک اندری منتری کے لے کر چرچہ ہوئی کس طرح سے وہاں کرپشن ہے لیکن ایک ایف آئی آر بھی کہیں درج نہیں ہوا اور کوئی کسی نے ایکشن نہیں لیا سرکار کی طرف سے کوئی کار روائی نہیں یہ شاید پہلی دفع ہوا کہ دونوں صدنوں میں کار روائی پورے صدن کے لیے نہیں چلی پورے سطر کے لیے نہیں چلی لیکن اس کے باوجود بھی کہ اندری سرکار کی طرف سے کوئی کار روائی نہیں ہوئی لیکن اس کے بدلے میں جو بپکش کئی دھارنائیں ہیں لیکن ایک سب سے بڑی دھارنہ دیتا ہوں مثال دیتا ہوں ہم آچل پردیش کے چیف پینسٹر کی بیٹی کی شادی ہو رہی اور وہ دروازے پر ایک پاؤں دروازے کے اندر ہوئی اور ایک پاؤں دروازے کے باہر تھے مندر میں شادی ہونی تھی وہاں جا رہے تھے ان پر ریڈ ہوا انہوں نے شادی کو کینسل نہیں کیا شادی کے لیے گئے یہ اس طرح کی گھٹنا ہوئی ہے آج کی گھٹنا جو ہوئی ہے کل کی گھٹنا وہ اس سے الگ بھن نہیں ہے ڈی ایم کے ساتھ کیا ہوا آر جی ڈی کے ساتھ کیا ہوا جی ڈی ایو کے ساتھ کیا ہوا سماج وادی اور بی ایس پی اور ٹی ایم سی کے ساتھ کیا ہو رہا آج ہی ہمارے ایک میمبر پارلیمنٹ ٹی ایم سی کے ہیں ان کے فادر ایڈیٹر مالک ہیں اردو پیپر کے ان کو اٹھا کے لے گئے تو اس طرح کا واتا ورن بھے یہ جو ہو رہا ہے ایک دیڑ سال سے ونڈیٹا پولٹیکل ونڈیٹا ایک وقت میں نعرہ تو لگا تھا الیکشن کے وقت میں کہ رولنگ پارٹی جو آج ہے یہ بھارت کانگرس مخت بھارت چاہتی ہے لیکن مجھے لگتا تھا کہ وہ ایک الیکشن منفیسٹو تھا الیکشن جیتنے کے لیے ایک پروگرام بنایا گیا تھا تو شاید سرکار بن گئی اب ڈیویلپمنٹ کی طرف ہم جائیں گے وکاس کی طرف جائیں گے گریبی ہٹانے کی طرف جائیں گے نئے کارکرم آئیں گے لیکن مجھے لگتا ہے کہ اس ایجنڈے میں اور بڑھوتری ہوئی ہے اب صرف کانگرس مخت نہیں بلکہ وپکش مخت بھارت کی بات چل رہی ہے اسی لیے سباس یہ گتی رود یہاں جو چل لہا تھا جو پروٹس چل لہا تھا اس صدن میں اس صدن میں کہ ہم نے آئی چاہتے ہیں ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا دیش ایک ڈیموکریٹک دیش ایک سیکولر سوشلس دیش یہ سویدھان کے بھارت کے سویدھان کے حساب چلے اور یہاں چاہے وہ ستہ دھاری پارٹی کے لوگ ہوں چاہے وہ بیوکش کے لوگ ہوں ان کے ساتھ برابر کا نیائی کے را جانا چاہیے ایسا نہیں کہ ستہ دھاری پارٹی کے ساتھ ایک طریقے کا نیائی کیا جائے اور تمام وپکش اور وپکشی پارٹیوں کے ساتھ دوسرا قانون کے انترگت یہاں نیائی کیا جائے یہی میرا نویدن یہ پرکڑیا اوچت نہیں ہے میں گولام نبی آزاد صاحب کا آباری ہوں کہ انہوں نے یہ وشے اٹھایا اور اس وشے اٹھانے کے بعد برشتہ چار کا وشے ایک کیندر بندو بن کر اس سنسد کے سامنے آئے اور اس وشے کے اوپر چرچا ہو آج اس کی آبشکتہ ہے یہ کھوکھلا نعرہ دینے کی آبشکتہ نہیں کہ سمست وپکش کی یہ چنتہ ہے اس سرکار نے کسی کے خلاف نزائز کوئی کاروائی نہیں کی ہے پر سماج وادی پارٹی کے خلاف تھی یا بہوجن سماج پارٹی کے خلاف تھی تو وہ کانگریس کا زمانے میں ہوتا تھا ہم نے کوئی کاروائی نہیں کی ہے آج جو پرکڑیا ہے آج جو پرکڑیا ہے کہ ایک گمبیر معاملہ ایک گمبیر معاملہ کانگریس پارٹی کے نیتاؤں کے پرتی آیا ہے کہ سرکار نے نہیں اٹھایا یہ نیائے پالکہ نے اٹھایا ہے ایک راجنیتک دل راجنیتک پرپس کے لیے پیسہ ہی کٹھا کرے اور کسی بیوسائے کے لیے اس کو استعمال کرے نیائے پالکہ اس کو سہکنا چاہتی ہے ایسے وشے کا اتھر دینا ہے تو کوٹ کے سامنے جا کر جواب دیجئے کوٹ نے آپ کو سمن کیا ہے سرکار نے تو آپ کو سمن نہیں کیا اس لیے سنسد کے اندر یہ نرکے نہیں ہو سکتا سنسد میں چرچہ ہو سکتی ہے اور جتنے بھی وشے آزاد صاحب نے اٹھایا ہے آپ ترمت ان تمام دونوں وشیوں کی چرچہ آرم کیجئے سرکار سارے تتیا سنسد اور دیش کا سامنے رکھے گی دیش میں کئیسے دو الگ الگ کانون ہیں ایک روننگ پارٹی کے لیے ایک ان کے لیے اور دوسرا جو گزرات میں ویروہدی پکش کے نیتا ہے شنکر سنگھ لاغے لاغے گھر پر ریڈ ہوتا ہے یہاں پر سیورا سنگھ گھوٹالہ کرتے ہیں ان کے گھر پر یا ان کو آج تک انکوائر نہیں کی موسیقی